اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایم حافظ محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سٹینو گرافرز اکیڈمی اگر تو آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراں چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی مزید جابز کے بارے میں آپ کو انفرمیشن ملتی رہے تو آج جن جابز کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ہیں جی ملیٹری انجینرنگ سرویس کی جابز ہیں اور اچھی خاصی تعداد میں جابز ہیں کافی زیادہ جابز ہیں یہ تقریباً بیس قسم کی جو ہیں یہ پوسٹ ہیں پن بائی وان ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو اپلائیس پہ کیسے کرنا کیا طریقہ کر رہا ہے اور لاسٹ ڈیٹ کیا ہے وہ میں سارا جو ہے آپ کو لاسٹ پہ بتاؤں گا پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کون کون سی پوسٹ ہے ان کی کوالیفکیشن کیا ہے اور ان کی جو ہے ایج کیا ریکوائیڈ ہے اور ڈومی سائل جو ہے وہ کہاں کا مانگا ہوئے تو سیرے نمبر ون سے سٹارٹ کرتے ہیں پہلی پوسٹ ہے جی ہیڈ کلر کی اس کا بی ایس جو ہے وہ فورٹین ہے تین ویکنٹ پوسٹ ہیں ایک میریٹ کی ایک پنجاب کی اور ایک نون مسلم کی ہے پنجاب کی ایج کی بات کریں تو اٹھارہ سے تیس سال تک کے لوگ اس پر اپلائے کر سکتے ہیں اور کوالیفکیشن جو ہے وہ گریجویشن میں تھوڑا فاسٹ بولوں گا کیونکہ زیادہ پوسٹ ہیں اس طرح پر ویڈیو جو ہے وہ کافی لمبی ہو جائے گی تو باقی مزید کوئی چیز دیکھ نہیں ہو تو یہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں اس کو تھوڑا الیبوریٹ کر دیتا ہوں سیرے نمبر ٹو پر سٹینو ٹائپیسٹ ہے بی ایس فورٹین ہے اس کا جی ایک سو پندرہ پوسٹ ہیں لیکن صرف کے پی کے کی ہیں پنجاب کی یا دوسرے کسی جو ہے پروینس کی یہاں پہ سیٹ نہیں ہے آہ جی ایک سو پندرہ ہے اور جو ہے اٹھارہ سے تیس سال تیس سال تک جو ہے وہ ایج ریکوائرڈ ہے انٹر میڈیٹ جو ہے کوالیفکیشن ہے اور ٹائپنگ سپیڈ جو ہے وہ فیفٹی تھارٹی یعنی تھارٹی ٹائپنگ سپیڈ اور فیفٹی جو ہے وہ شارٹ ہینڈ کی سپیڈ جو ہے وہ مانگی ہوئی ہے اس کے علاوہ کمپیوٹر بھی آنا چاہیے سیلو نمبر تھری پہ دیکھتے ہیں جی سب انجینئر بیلڈنگز اینڈ روڈز گریڈ ٹو اس کی گیارہ بی پی ایس گیارہ ہے اور جو پوسٹ ہیں وہ کافی زیادہ ہیں وان ایٹی سیون جس میں سے یہ کوٹا لکھا ہے میں اس کو پڑھتا تو نہیں اس طرح ویڈیو لمبی ہو دیکھئے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میریٹ پنجاب سندھ سب کی جو ہے وہ ڈسٹرک وائز ہوئی ہے یہاں جو بلکہ ڈسٹرک وائز ہی لکھی ہیں پنجاب سندھ وغیرہ کی اور اس کے سامنے پوسٹیں لکھی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کس کی کتنی پوسٹیں ہیں ایج اٹھارہ سے تیس کوالیفکیشن اس میں جی تھری یئرز ڈپلومہ ان ایسوسیٹ انجینئرنگ سیویل کے اندر مانگا ہو ہے فروم ڈکاگنائزڈ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ سلیش کولیج آف ٹیکنالوجی یہ بیسیکلی جو ٹیپٹا وغیرہ والے ہیں یہ تین سال کا کورس کرواتے ہیں یہ ڈپلومہ یہ جنہوں نے کیا ہے وہ بہتر جانتے ہیں اس کے بارے میں اور نالیج آف آفیس آٹومیشن یہ بھی آپ کو آنا چاہیے یہ کمپیوٹر آٹومیشن آفیس آٹومیشن ایک ہی چیز ہے جس میں جو ہے وہ ورڈ ایکسل پاورپورنٹ وغیرہ شامل ہوتے ہیں اور سیل نمبر فور کی بات کریں تو سب انجینئر الیکٹریکل گریڈ ٹو اس کا جی جو ہے بی پی ایس وہ گیارہ ہیں فیفٹی ایٹ پوست ہیں باقی پوست کی جو ہے بائی فرکیشن وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کس ڈسٹرک میں کتنی پوست ہیں اٹھارہ سے تیس سال تک جو ہے وہ ایج ریکوائرڈ ہے اس میں جو کوالیفکیشن ہے جی تری ایرز ڈپلومہ ان ایسوسیٹ انجینئرنگ الیکٹریکل میں کیا ہو ریکاگنائز انسٹیٹوٹ سے اور کمپیوٹر آٹومیشن بھی آپ کو آنا چاہیے سیل نمبر فائی پہ ہے جی سب انجینئر میکینیکل گریڈ ٹو اس کا بھی بی پی ایس گیارہ ہیں تھرٹی ایٹ پوست ہیں اور اس کی ڈیٹیل آپ آگے کولم میں دیکھ سکتے ہیں رائٹ والے کولم میں اور اٹھارہ سے لے کے تیس سال تک جو ہے وہ ایج ریکوائرڈ ہے کوالیفکیشن کی بات کریں جو تو اس میں اسوسیئٹ انجینئرنگ میکینیکل میں ہونی چاہیے اور ساتھ کمپیوٹر بھی آنا چاہیے سیل نمبر سکس پہ جی اپر ڈویئن کلرک اس کا بی پی ایس گیارہ ہیں اور فورٹی تھری پوست ہیں اس کی پوست آپ یہاں رائٹ کولم میں دیکھ سکتے ہیں اٹھارہ سے تیس سال تک جو ہے وہ ایج ریکوائرڈ ہے اور انٹر میڈر جو ہے وہ کوالیفکیشن اس کی ہونی چاہیے سیل نمبر سیون پہ دیکھیں جی سینئر ڈرافٹمن سلیش سینئر سی اے ڈی ڈی ڈیزائنر سلیش یہ مطلب دو تین اس پوست کے نام ہے ٹھیک ہے نا اور بی پی ایس اس کا گیارہ ہے اور پوست بھی گیارہ ہیں اور ایج کی بات کریں تو اٹھارہ سے تیس سال تک ایج جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے کوالیفکیشن میں اس کی وہ کہتے ہیں جی پوست میٹرک ڈپلومہ ان اسوسیئٹ انجینئرنگ ان آرکیٹیکچر فروم آریکاگنائز انسٹیٹوٹ سے کیا ہونا چاہیے اس کے علاوہ آٹو کیڈ کا کورس بھی آنا چاہیے 3D میکس کورس یہ کچھ دو تین کورسز بتائیں ان میں سے کوئی ایک آپ کے پاس ہونا چاہیے سیل نمبر ایڈ کی بات کریں تو لورڈ ڈوین کلرک اس کا جی بی پی ایس نائن ہے اور 244 پوست ہیں کافی زیادہ پوست ہیں پنجاب کی بھی اچھی خاصی پوست ہیں اس میں 102 پوست جو ہیں وہ پنجاب کی ہیں باقی آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں ساری سب سے زیادہ پنجاب کی ہیں اور 18 سال سے لے کے تیس سال تک کے جو افراد ہیں اس میں اپلائے کر سکتے ہیں میٹرک اس میں ریکوائیڈ ہے اور ساتھ میں 30 ورڈز پر منٹ آپ کو سپیڈ جو ہے وہ ٹائپنگ کی ہونی چاہیے سیل نمبر نائن پیجی جونئر ڈرافٹسمن جونئر سی اے ڈی ڈیزائنر ڈرافٹسمن کلاس بھی یہ دو تین کیٹیگریز ہیں اس کی بی پی ایس سیون اور فورٹی فور پوست ہیں پنجاب کی اٹھارہ پوست ہیں اس کے اندر اور اٹھارہ سے لے کے تیس سال تک جو ہے وہ ایج ریکوائرڈ ہے کوالیفکیشن کی بات کریں تو پوست میٹرک ٹوئیرز سیٹیفیکیٹ یہ ایک سیٹیفیکیٹ ہے انڈرافٹسمنشپ میں فروم اریک اگنائز انسٹیٹوٹ سے درافٹسمن کا کورس کی آنا چاہیے اور ساتھ آٹو کیڈ وغیرہ کا یا تری ڈی میکس کورس بھی آپ کو آنا چاہیے سیلن نمبر ٹین پہ ہیجی لیبارٹری اسسسٹنٹ اس کا بی پی ایس ہے نائن اور سندھ کی صرف ایک پوست ہے اٹھارہ سال سے لے کے تیس سال تک کے لوگ اس پر اپلائے کر سکتے ہیں کوالیفکیشن کی بات کریں تو ایف ایسی پری انجینئرنگ ہونی چاہیے اور تری یرز ایکسپیرینس بھی اور ایلونٹ فیلڈ کے اندر یعنی کہ ایز ای لیبارٹری اسسسٹنٹ آپ کا تین سال کا تجربہ ہونا ضروری اگر آپ اس میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں سیلن نمبر گیارہ پر ہے جی سٹور مین سٹور مین بی ایس اس کا فائیو ہے اور تھرٹی فائیو پوسٹ ہیں پنجاب کی سولہ پوسٹ ہیں اٹھارہ سے لے کے تیس سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں کوالیفکیشن جو ہے وہ میٹرک ریکوائیڈ ہے اور نالیج آف آفیس آٹومیشن کمپیوٹر بھی آپ کو آنا چاہیے ورڈ ایکسل باور پوائنٹ وغیرہ اور سیلن نمبر ٹویل پر دیکھتے ہیں جی کوپیر آپریٹر بی پی ایس فائیو ہے اس کا فورٹی تھری پوسٹ ہیں پنجاب کی ٹونٹی پوسٹ ہیں میٹرک ریکوائیڈ ہے اور اٹھارہ سے تیس سال تک جو ہے وہ ایج ہے آگے آتا جی سیلن نمبر تھرٹین پر سیول ڈرائیور سلیش ایمٹی ڈرائیور اچھا اس کی بی بی ایس فور ہے اور ون سیونٹی فور پوسٹ ہیں جس میں سے پنجاب کی ایٹی ٹو پوسٹ ہیں اور اٹھارہ سال سے لے کے پہنتیس سال تک کے افراد اس پر اپلائے کر سکتے اس میں پانچ سال انہوں نے انکلیز کر دی ہیں اور کوالیفکیشن کی بات کریں تو پرائیمری پاس ہو نہ چاہیے اور ویلیڈ ڈرائیونگ لیسنس ہولڈر بھی ہو اس کے پاس ویلیڈ ڈرائیونگ لیسنس ہو اور ٹریفک رولز کے بارے میں بھی جانتا ہو سیلنٹ نمبر فورٹین پر ہیڈی ڈسپیچ رائیڈر اس کا بی ایس فور ہے ٹو پوسٹ ہیں ایک پنجاب کی ایک کے پی کے کی اٹھارہ سی تیل ساتھ تک جو ہے وہ ایج ہے میٹرک کوالیفکیشن ہونی چاہیے اس کے علاوہ جو ہے وہ ال ٹی وی لیسنس بھی ہو اس کے پاس اور تین سال کا ایکسپیرینس بھی ہونا چاہیے اس فیلڈ کے اندرے سیلنٹ نمبر ففٹین پر ہیڈی ویٹر بی پی ایس فور ہے ٹو پوسٹ ہیں ایک میڈٹ کی اور ایک پنجاب کی اٹھارہ سے تیس سال تک جو ہے وہ ایج ریکوائرڈ ہے اور میڈل پاس ہونا چاہیے سولہ نمبر پر ہیڈی دفتری اس کا جی دوسرا سکیل ہے اور پانچ پوسٹ ہیں پنجاب کی تین ہے کے پی کے کی ایک ہے فارٹہ کی بھی ایک ہے اٹھارہ سے تیس ایج ہے اور پرائمری پاس ہونا چاہیے نائب کا سید پہلا سکیل ساٹھ پوسٹ ہیں اس کی پنجاب کی ٹونٹی سیون پوسٹ ہیں اس میں اور اٹھارہ سے تیس سال تک جو ہے وہ ایج ہے اور پرائمری پاس ہونا چاہیے سیلنٹ نمبر اٹھارہ پر آتا ہے جی مالی اس کا پہلا سکیل ہے فورٹی ٹو پوسٹ ہیں پنجاب کی انیس پوسٹ ہیں اس میں 18 سے 30 سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور پرائمری پاس ہونا چاہیے چوکیدار پہلا سکیل 48 پوسٹ ہیں پنجاب کی 22 پوسٹ ہیں 18 سے 30 سال تک کے لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اور پرائمری پاس جو ہے وہ لوگ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں لاسٹ جو ہے جی 20 نمبر پہ سینیٹری ورکر سلیش خاک روب سلیش سویپر یہ بیسکلی سویپر کوئی بولتے ہیں اور اس کا بی پی ایس ہے جو وہ 1 ہے 85 پوسٹ ہیں پنجاب کی 40 پوسٹ ہیں 18 سے 30 سال تک کے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور پرائمری پاس ہونا ضروری ہے اب آ جاتے ہیں جی امپورٹنٹ انسٹرکشنز پہ جو چیز ہم نے دیکھنی ہے کیسے ہم نے اپلائے کرنا ہے اور فیس وغیرہ اس کی لاسٹ ریٹ جو ہے اس کی سات فروری 2022 اس کی لاسٹ ریٹ ہے میں نے بولٹ بھی کر دیا تھا کہ آپ کو نظر آجے اب ہم اس کی انسٹرکشنز دیکھ لیتے ہیں تو جی نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں جی کینڈیڈیٹس ویل اپلائے اون لائن اون آور ویب سائٹ www.mesgov.pk اس ویب سائٹ سے آپ اون لائن اس پہ اپلائے کریں گے ٹھیک ہے اور کینڈیڈیٹس اوف بی پی ایس سکس سے لے کے 14 تک کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ویل بی کال فور سکریننگ ٹیسٹ ایٹ اپلائے کرنا ہے کسی بھی پوسٹ کے گینسٹ ان کا سکریننگ ٹیسٹ ہوگا سکریننگ ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ بیسیکلی ایم سی کیوز ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ کچھ سینٹرز انہوں نے دیئے ہیں جیسے پشاور راولپینڈی ایفٹ آباد یہ بورڈ لائن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان سینٹرز میں جو ہے نا یعنی ان ڈیسٹرک کے اندر جو ہے وہ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے اس کے علاوہ کسی ڈیسٹرک میں سینٹر نہیں بنے گا کینڈیڈیٹس مست سپیسیفائی ایکزیم سینٹر ان دیر اون لائن اپلیکیشن فارم جب آپ اون لائن اپلائے کر رہے ہوں گے اپنا فارم فیل کر رہے ہوں گے وہ آپ سے وہاں پر پوچھیں گے اپشن کہ آپ ٹیسٹ سینٹر کس ڈیسٹرک میں بنانا چاہتے ہیں وہاں پر آپ اپشن میں یہ لکھیں گے جو ہوسا بھی ڈیسٹرک آپ چوز کرنا چاہیں گے آگے سیریل نمبر تھری پہ دیکھتے ہیں جی ان اوبجیکٹیو ٹائپ سکریننگ ٹیسٹ فور بی پی ایس سکس ٹو فورٹین یہ جو بھی اوپر بات ہوئی ہے کہ بی ایس چھے سے لے کے چودہ تک کے لیے سکریننگ ٹیسٹ ہوگا will be held out of اسلامی سٹیڈیز پاک سٹیڈیز انگلیش جنرل نالیج اینڈ سبجیکٹ ریلیونٹ ٹو پوسٹ اچھا یہ دیکھ لیں یہ یہ سبجیکٹ یعنی آپ کے جو ایم سی کیوز ہیں گے وہ کس سے ریلیٹیڈ ہوں گے اسلامیات کے ایم سی کیوز ہوں گے پاک سٹیڈی کیوں گے انگلیش جنرل نالیج اینڈ سبجیکٹ ریلیونٹ ٹو پوسٹ یعنی جس پوسٹ کے لئے آپ نے ٹیز دینا ہے اس تک جیسے فور ایم پر سٹینو ٹائپیس ہے تو وہ شارٹ اینڈ کے ایم سی کیوز ہوں گے کمپیوٹر شمپیوٹر کے ایم سی کیوز ہوں گے ٹھیک ہے نا اچھے درافٹس مین وغیرہ کیا ہے تو وہ آٹو کیڈ یا جو ڈیپلوما انہوں نے مانگا اس سے ریلیٹیڈ ایم سی کیوز جو ہیں وہ اس میں پوچھے رہیں گے سیلن نمبر فور پہ کہتے ہیں جی آل ابو مینشن پوسٹ آر فور آل پاکستان بیسیز اچھا پورے پاکستان میں اس کی پوسٹنگ ہوگی ٹھیک ہے نا اچھا پاکستان کے اندر بھی پوسٹنگ ہو سکتی ہے پاکستان سے باہر بھی ہو سکتی ہے جہاں جہاں دیپارٹمنٹ کو ضرورت ہوتی ہے نا بسکلی وہ اس حساب سے پوسٹ کر دیتے ہیں جس ڈسٹرک میں چاہیے ہو یا آٹ آف کنٹری چاہیے ہو تو وہاں پہ بھی آپ سرک کر سکتے ہیں سیلن نمبر فائی پہ وہ کہتے ہیں جی نون مسلم مست پروائیڈ دیر ڈیکلیریشن اون اواث ایٹ ڈا ٹائم آف انٹر بو جو نون مسلم ہے وہ بسکلی جو ہے وہ ڈیکلیریشن بھی دیں گے کہ وہ نون مسلم لکھ کے دیں گے سیلن نمبر سکس پہ وہ کہتے ہیں جی ڈسیبلڈ کوٹا is ڈیزرڈ فور ڈوز ہو آر ریجسٹرڈ وید ڈسٹرک ریہیبیلیٹیشن آرگنائزیشن اچھا یہ آرگنائزیشن ہے جو ڈسیبل لوگ ہوں گے وہ اس سے ریجسٹرڈ ہوں گے تو وہ ان کو ایکسیپ کریں گے دروائز نہیں سیلن نمبر سیون کی بات کرتے ہیں جی گورنمنٹ سرونٹس یہی وہ جو آم روٹین میں لکھا رہا تھا کہ جو ملازم ہے وہ جو پہلے جوب کر رہے ہیں وہ اینو سی لے کے اپنے ڈپارٹمنٹ سے پرمیشن لے کے اپلائے کریں گے سیلن نمبر ایٹ پہ جاتے ہیں جی کینڈیڈیٹس اپلائنگ فور پوسٹ ان بی پی ایس ون ٹو ون ٹو ٹو ار ایگزم ٹو ڈیپوز ڈیپوز پروسیس ایک سے لے کے دوسرے سکیل تک جو بھی لوگ اپلائے کریں ان کو کوئی فی سبمیٹ نہیں کرنی پڑے گی ہائیور اپلائے 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 کریں گے دوں ایک سکیل سے لے کے دوسرے سکیل تک افراد کے لیے کوئی فی نہیں جو اپلائے کرے گا پہلے سکیل پہ کرے اس نے کوئی فی سبمیٹ نہیں کرنی اس سے اوپر تیسر سکیل سے لے کے چودھویں سکیل تک جو بھی اپلائے کرے گا تو جب آپ اونلائن اپلائے کر رہے ہوں تو وہاں پہ اونلائن سلپ نکلے جیسے آپ اپلائے کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ سکیل 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 کرواتے اسی طرح جب آپ اونلائن اپلائے کریں گے وہاں پہ جنر کر دے گا اس کا اپنے پر نکال اس کو اس بینک پہ آپ اس کو سب میٹ کر سکتے اب فیز کتنی ہیں اچھا گیارہ سپتمبر 2022 ڈیپوزٹنگ آف ڈیو سلیچ فیز is لاس ڈیٹ لکھی ہو ہے لاس ڈیٹ فور ڈیپوزٹنگ آف فی گیارہ سپتمبر 2020 یہ کیا چکر ہے بھئی یہ مجھے لگتا وہ غلطی ہو سکتا بھائی مسٹیک ہو گیا کیونکہ یہ لائم لکھی ہو ہے کہ لاس ڈیٹ فور ڈیپوزٹنگ آف ڈیو فی is گیارہ سپتمبر 2020 یہ مجھے لکھتا گلتی سے لکھ گئے ہیں اچھا بی پی ایس تین سے لے کے دس تک کے لوگوں کی فیز ہے وہ چار سو ہوگی اور بی پی ایس گیارہ سے لے چودہ تک کے لوگوں کی فیز جو ہے وہ فائی ہنڈر ہوگی اچھا نوٹ میں وہ لکھتے ہیں جی بینک ڈرافٹ سلیش پوسٹل آرڈر ایکسپٹی اٹھ آل اچھا بینک ڈرافٹ جو فیز جمع کروانے کے لیے پوسٹل آرڈر جائے گی اور آم جنرل پبلی کے لیے کتنی دی جائے گی وہ ساری یہاں پہ لکھی ہوئی ہے ویڈیو اس طرح کا فلم بھی ہو جائے گی سلیل نوبر ٹین کی بات کرتے ہیں جی ایج اوف کینڈی ڈیٹس ویل بی کلکولیٹی ایف 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 اچھا پہ کہتے ہیں جی کینڈی ڈیٹس ویل ہیف تو پروڈیوز فالوین ڈاکومنٹس ان اوریجنل اچھا یہ جو نیچے انہوں نے ڈاکومنٹس لکھے ہیں سارے ایک تو آپ نے اوریجنل بھی لے کے جانے ہے اور اس کی فوٹو کوپیز بھی لے کے جانے ہے ایٹ ٹائم آف انٹرویو 3 جو آگے ای میں کہتے ہیں جی اٹیسٹڈ کوپی ڈیسچارج سرٹیفیکیٹ اچھا یہ بیسکلی آرمی کے جو لوگ ہیں جو اپلائے کریں گے ملیٹری وغیرہ کے ان کے لیے ہے ایف میں کہتے ہیں جی ڈیکلیریشن اون اوٹ فروم یہ بھی اوپر ذکر آگے کہ نون مسلم جو دیکلیشن دیں گے ڈیسیبیلیٹی سرٹیفیکیٹ کا بھی اوپر ذکر آیا جو ڈیسیبیل لوگ ہوگے وہ اپنا ڈیسیبیلیٹی سرٹیفیکیٹ دیں گے جو کہ ایشو کیا ہوگا ڈیسٹرک ریہیابیلیٹیشن اوڈنیزیشن سے ڈیسٹرک کونسیل آف ہیلتھ کی طرف سے سیلی نمبر پہ وہ کہتے ہیں جی یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو نوڈ کا لیجئے گا جو بھی آپ کو میسیج ٹیسٹ ملے گا وہ آپ کے مبائیل ملے گا جو آپ رکھیں اچھا گھر میں کو لیٹر کوئی نہیں آئے گا مبائیل پہ میسیج آجے گا اور ان کی جو ویب سائی وہاں پہ آپ رول نمبر سلپ وغیرہ اور جو انٹرو کال وغیرہ وہی پہ ان کی ویب سائٹ سے ملے گا آپ چاہیے کہ آپ وقت پہ وقت اس کی ویب سائٹ کو وزیت کرتے نہیں تاکہ آپ کو پتا چلے ایسا نوبر فورٹین پہ کہتے ہیں جی کینڈی اپلائے اون پوسٹیں مانگی اس پہ بھی اپلائے کرتے ایسا نہیں ہوگا ایک ٹائم میں ایک پوسٹ اگر انہیں پتا لگ گیا کہ آپ سے زیادہ اپلیکیشن پہ اپلائے کیا ایک سے زیادہ جوب پہ اپلائے کیا تو آپ کی اپلیکیشن جیک کر دیں گے اس لیے سوچ سمر جس پہ بھی پھرساندہ آئی ہوگی اگر پھرساندہ آئی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ کسی دوسرے کا بھی فائدہ ہو سکے